بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان فیس چینل میں خوش آمدیف میں ہوں عمران امار جیلانی اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ناصر حسین بخاری صاحب بہت سینئر تجزیہ کار ہیں ریسرچر ہیں اور بہت زیادہ گلوبلنیزیشن پر نیبر کنٹریز پر لکھتے رہتے ہیں اور اس پر بہت گھری نظر لگتے ہیں ڈاکٹر صاحب پہلے تو میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ افغانستان حالی آئی میں طالبان نے آ کر پھر اپنا جو کنٹی تھا اپنے ہاتھ لے لیا جبکہ بہت عرصہ 20 years تک یہ fight struggle چلتے گی امریکہ کو نکامی ہوگی سر آپ کیا سمجھتے ہیں کیا امریکہ اتنی جلدی اپنے اسلے فوجی سارا کو چھوڑ کے بھاگ گیا ایک تو یہ سوال بنتا ہے امریکہ ہے اس نے یہ کوئی نہ کوئی کام تو کیا ہوگا کوئی اپنے پیچھے جو بندے ہیں جو وہاں پہ اپنی ان کی انٹیلیجنس امریکن چھوڑ تو گئے ہوں گے کیا سمجھتے ہیں دیکھیں ہمار بات یہ ہے کہ افغانستان میں رشیہ میں جب کیمنیسٹ انقلاب آتا انیس سو سترہ میں اس سے بھی پہلے گریٹ گیم شروع ہو گئی تھی انیس سو ایک یا دو تین کے قریب نا گریٹ گیم کا آغاز ہو گیا تھا کیونکہ گریٹ بریٹن یا یوکے یہاں ہوتا تھا انڈیا پر قابض تھا چائنہ اس وقت جو ہے افیون ایٹرز کے ترہ ہو چکا تھا اور جو اس وقت کا سپر پاور یا امپیریلیسٹ پاور تھی یونائٹڈ کینگ ڈام یا گریٹ بریٹن وہ نہیں چاہتے تھے کہ افغانستان میں رشیانز آئیں یا سوویٹس آ جائیں کیونکہ اس وقت بھی وام وارٹر سی کا جانگ تھی اس وقت بھی جانگ اس بات پر تھی کہ گرم پانیوں پر قبضہ کس کا رہے گا کس کا رہے گا ٹھیک ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو افغانستان کے اندر انیس سو اوناسی نائنٹین سیونٹی نائن میں ببرک کارمل دعوت دیتا ہے امریر سویڈ یونین کو اس کی ٹروپس آ جاتی ہیں وہ یہاں دس سال رہتی ہیں اور ان کے خلاف یہ مجاہدین اور یہ طالبان اور یہ سارا سلسلہ اور یہ جانگ اور اس میں پاکستان کی انوالمنٹ اس میں امریکہ کا سرمایہ ڈالر اصلہ استعمال ہوتا ہے تو میری اپنی ذاتی تجزیہ کے روح سے جب یہ یہاں پر آ رہے تھے تو اس سے دو سال پہلے پاکستان میں مارشاللہ لگوا دیا گیا بھٹو کو نکال دیا گیا کیونکہ امریکنز یہ جانتے تھے کہ اگر بھٹو کی حکومت پاکستان میں مجود ہوگی اگر ایک پلٹیکل گورنمنٹ پاکستان میں ہوتی ہے اور نائنٹین سیونٹی نائن کا کرائیسز انہیں درمیان میں یہ اندازہ تو ہوگا کہ بھئی کب کس وقت سال دیڑھ سال آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن انہیں یہ یہ اتمام کرنا تھا کہ کوئی ایسی حکومت یہاں پر مجود نہ ہو جو کہے کہ ہم تو مقدمہ پارلیمنٹ میں لے جاتے ہیں ایک یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھئے گا دوسری بات یہ کہ سیونٹیز سے پہلے جب سردار دعود وہاں پہ آتا ہے اور بھٹو اور سردار دعود کے درمیان گہری انڈرسٹیننگ پیدا ہو جاتی ہے تو سردار دعود کو بھی قتل کروا دیا جاتا ہے اس کا تختہ اُلٹ دیا جاتا ہے تو یہ گریٹ گیم ہے یہ گریٹ گیم ہے اب امریکنز جب یہاں سے چلے جاتے ہیں وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم یہاں سے جا رہے ہیں اور ہم نے تیس اگست تک یہ ملک چھوڑ دینے تو مجھے بتائیں کہ دنیا کی ایک سپر پاور جو کسی ملک میں بیس سال تک اسے اپنی کلونی بنا کر رکھتی ہے وہ وہاں کے جو فریڈم فائٹرز کہہ لیں یا طالبان کہہ لیں وہ جنگ لڑتے ہیں لیکن اہم کوئسٹن میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جب امریکن ہوچی میں ان کے خلاف لڑے رہے ہوتے ہیں ویٹ نیم میں تو کتنے ہزار ان کے فوجی وہاں مارے جاتے ہیں اور بیس سالوں میں کتنے فوجی مارے گئے ہیں اس کا آپریشو نکال کے دیکھ لیں اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا جنگ اصلی معنوں میں لڑی جا رہی تھی یا جنگ کے پیچھے بھی کوئی گیم ہو رہی تھی کیونکہ سب سے کام فوجی بیس سالوں میں کسی غیر ملک میں مرے ہیں تو افغانستان میں مجھے اب ان کا اندازہ نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ چار ہزار سے زیادہ نہیں مرے ہوں گے لیکن اگر آپ نویت نیم کا نکالیں تو آپ اس اندازہ کالیں تیسرا نکتہ میں آپ کے سامنے یہ سوال رکھ رہا ہوں کہ اگر وہ یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے تو یہ ایک تریخی حقیقت ہے یہ ایک تریخی حقیقت ہے کہ امریکن جب چلے جاتے ہیں وہ چلے ضرور جاتے ہیں لیکن ان کی مجودگی وہاں مجود رہتی ہے اب جو دو ہمیں ملاقاتیں دو ہمیں مذاکرات دو ہمیں جو اگریمنٹ ہوا ہے پیس اگریمنٹ ہوا ہے اس میں پاکستان کا رول بھی ہے اس میں چائنہ بھی ہے اس میں گرنٹرز بھی ہیں سارا کچھ ہے لیکن امریکنز اب پاکستان کو یہ تو کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں فسیلیٹیٹ کیا لیکن اب افغان مجھے افغان طالبان جو ہیں وہ پاکستان سے ریلیکٹنٹ کیوں ہیں اتنے اور پاکستان ان کی وقالت کرنا چاہتا ہے پاکستان ان کی وقالت کر رہا ہے پاکستان کے لیے اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے افغانستان میں پیس کے ہمسائے بدلے نہیں جا سکتے ہمسائیوں کو اپنی terms and condition پر تلقات نہیں رکھے جا سکتے کیونکہ ہر ہمسائے کے اپنے foreign relations ہوتے ہیں ہر ہمسائے کی اپنی national interest ہوتی ہیں تو اس وقت جو افغان government وہاں پر بنی ہیں اور ابھی تک وہ ابوری حکومت بھی بنانے میں کامیاب نہیں ہوئے تو وہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ ان کے درمیان according to the British newspaper spectators کے زادران قبیلے کے حکانی خلیل ملہ برادر کے درمیان شدید تسل ہے بلکہ انہوں نے تو اس ساتھ تک لکھا کہ ایک دوسرے کو مار پیٹ تک کی گئی صدارتی محل میں جب حکومت بنانے کے لیے ہو رہا تھا ایتھنک گروپس جو ہیں وہ ان کے خلاف ہیں وہ ان سے ان سے معاملات تیہ نہیں ہو پا رہے پھر لاسٹ بات میں کہا رہا ہوں اس پہ آگے بات شاید ہوگی آپ کی اور میری کہ کیا بندوق کی زور پر لائی گئی حکومت عوام کے دلوں میں بھی بستی ہے صاحب یہی چیز میں آپ سے آہ میں ایک آلٹیکل لکھا ہے سوشل میڈیا پہ جیسے ہی میں نے وائرل کیا پہلے ٹائٹل میں نے یہی دیا بندوق کے زور پر طالبان کی حکومت کیا وہ دلوں پہ حکومت کر بائیں گے جب بھی میں نے یہ term use کی you know very well ہماری سوشل میڈیا کس کی طرف سے یوروپیان ہیں نا فیسپوک اور یہ ٹویٹر ہمارے جیتے میں یوٹیوب سوائرہ چل رہے ہیں نا تو انہوں نے واچ کیا ہوا تھا کہ یہ افتانستان اور طالبان کے بارے میں کوئی بھی لکھے گا تو اس کا ایک آنٹ بلوک کر دیا جائے گا اس کو اب چینل نہ بند کروا لے نا یہی چیز میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے تو کھل کے بولنا ہے خیر وہ آرٹیکل لکھنا اور پبلشنگ کرنا ایک بہت بڑے مزاریات ہیں اس کو وہ کرتے ہیں یہاں تو ہمارے ریویوز جا رہے ہیں تو انہوں نے یہ چیز ناپسند کی کہ بندوق کے زور پر ہمیں شکست دے دی کی یورپین امریکن کو امریکنز کو شکست اس لیے ہو گئی کہ کوئی بھی غیر ملکی طاقت اپنے توپوں ٹینکوں برودوں کے ساتھ قبضے نہیں جمع سکتی اس ایک اسویں صدی میں اگر امریکنز دنیا کی ہائی ٹیک ملٹری پاور افغانستان کے طالبان کو نہیں سنبھال سکی تو پھر اسی کہ اسی امر کا اطلاق اگر ہم افغان عوام پر کریں تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ طالبان بندوق کے زور پر افغان عوام کو کنٹرول کر لیں گے نہیں کر پائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کا صدیوں سے ایک ٹرائبل کلچر ہے اس ٹرائبل کلچر کا میں ہر ٹرائب کا سردار جو ہے وہ ایک وارل آرڈ اور گورنر ہوتا ہے وہ اپنے علاقے میں حکومت کرتا ہے پھر افغانستان کے اندر جو پچھلے آہ انیس سو اناسی یعنی سیونٹی نائن ریشینز آنے سے پہلے آہ بی اور ریشینز کے بعد بھی اور امریکنز نے جو دوہزار ایک سے لے کر دوہزار اکیس تک افغانستان میں بنایا ہے ایک 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 محول اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو بیس سالوں میں نسل جوان ہوئی ہے شہروں کے اندر جو رورل ایریا سے بہت دور تھی ان کے اور افغانستان کے طالبان کا جو مائنڈ سیٹ ہے اس میں اربن اور رورل کا کلیش ہے تو جو یہ مجودہ نسل ہے یہ طالبان کو سہم تو گئی ہے ان کے مطیعت بھی آ گئی ہوگی ہو سکتا ہے ان کو وہ کی سیاحت تک کوپریٹ بھی کر رہے ہوں لیکن جہاں تک فریڈم آف سپیچ کی بات ہے جہاں تک نظریات کی امپوزیشن کی بات ہے وہ اسے قبول نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ ہے خصوصا خواتین کو اجازت نہ دینا تعلیم کی خواتین کو ایک خاص ایک خاص نکتہ نظر ہے طالبان کا خواتین کے بارے میں وہ امپلیمنٹ ہو رہا ہے تو آپ نے دیکھ ہوگا کہ پچھلے ایک دو ماہ میں افغان خواتین نے وہاں پر بڑی شدید ریزیسٹنس دی اور ریلیز بھی ان کے نکلیں اور نکلتی رہتی ہیں جی اب بھی شروع میں حالی میں تو کچھ یہ بھی نیوز مل رہی ہے کہ اب طالبان کا جو مائنڈ کونسیپٹ ہے وہ چینج ہو گیا ہے وہ درمیان میں پردہ لگا ہے ادھر بوائز کو ادھر گلز کو تالنس ٹارڈ کر رہے ہیں اور کچھ صافی کلن دکھا رہے ہیں وہ کچھ اور دکھا رہے ہیں نہیں وہ ہو رہا ہوگا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایسا نہیں ہو رہا ہوگا ایسا انہیں کرنا پڑ رہا ہے میں نے آپ کو پی آرز کیا نا کہ بیچ سال میں جو نسل جوان ہوئی ہے وہ وہ مائنڈ سیٹ تو قبول نہیں کرے گی جو وہ ان کا ٹرائبل مائنڈ سیٹ ہے کیونکہ وہ افغانستان کے لوگ جو باہر کے ملکوں میں چلے گی بڑی عبادی مائیگریٹ کر کے اور وہ ہمیشہ سے بڑے پروگریسیو مائنڈ بھی رہے ہیں سارے افغان سارے افغان تو آرثوڈاکس نہیں ہے نا تو ان میں میجوارٹی ہمیشہ پروگریسیو رہی ہے ٹھیک ہے نا اور جب وہ غیر ملکوں میں جاتے ہیں جب وہ باہر رہتے ہیں جب وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا انٹریکشن دوسری دنیا کے ساتھ ہو وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم دوسری دنیا کی طرح اکیسویں صدی کے شہری ہوں تو اہم بات یہ ہے کہ تعلیم کے اوپر پابندی کب تک زینوں پر پردے کب تک یہ نہیں ہو سکے گا سار یہ تو بالکل ٹھیک کا ہے آپ نے تو اگر افغانستان میں تالبانائزیشن گورنمنٹ انسٹیبل ہو جاتی ہے تو آپ کو یاد ہے ایٹی نائنٹین ایٹی نائن کی ہم جب بات کرتے ہیں تو پاکستان میں فائیو ملین افغان ریفیجیز کیم سٹیل تھری ملین پیپل آر لیویں پاکستان پاکستان is in a crisis تو پہلے بھی پاکستان کے مالی حالات مشکلات میں اور دوسرا یہ ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے ہر مسلمان کو خوش آمدیت کہتا ہے جی آپ ہمارے بھائی ہیں تو اب یہ بھائیوں کو پھر کس طرح قبول کریں نہیں اس میں آپ دیکھیں کہ ہر قوم جو ہے نا وہ اپنی پچھلی گلتیوں سے سیکھتی ہے پاکستان نے نائنٹین سیونٹی نائن میں ان کو یہاں دعوت آنے کی نہیں دی تھی کہ آپ ہجرت کریں وہ مجبوری میں ہجرت کر کے وارٹ وارٹ آن کانٹری کے لوگ ہجرت کرتے ہیں اچھا اس میں جب وہ ایران گئے تو ایران نے اس کو ان کو اپنے کیمپس کے اندر بن رکھا ہم نے کھل دل کا مظہرہ کیا تو تیس لاکھ معاجرین میں سے زیادہ تر یہیں آباد ہو گئے جو رہتے بھی ہوں گے اور چلے بھی گئے لیکن اب کی بار پاکستان نے سبق سیکھ لیا ہم نے ہماری آرمی نے اور ہماری گورنمنٹ نے افغان بارڈر کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ دیوار کھڑی کر دیئے دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان یہ بات بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ ہماری اکانومی خود ہمارے اپنے لوگوں کے لیے سفیشنٹ نہیں ہو پا رہی ہے ہم مہنگائی کے اندر پس رہے ہیں تو کیا وہ وہاں سے آنے والوں کو ہم قبول کر سکیں گے ایسا نہیں ہوگا افغانستان مسلم کنٹریز ہے پاکستان مسلم کنٹریز ہے اگر ہم بات کرتے ہیں آزاد کشمیر کی تو وہاں پہ بھی مسلم میجولٹی رہتی ہے اب سوال یہ آتا ہے کہ انڈیا نے تو انویسمنٹ کی تھی اشرف غنی کے دور میں افغانستان میں ائرپورٹ یہ وہ چیزیں جو ان کی گفٹ وغیرہ کر کے دے رہتے ہیں اب کیونکہ اب یہ طالبان پاور میں آگئے ہیں اور اس طرح کی بھی آج کل رومرز چل رہی ہیں سوشل میڈیاز پر ہم نے تو امریکہ کو شکست دے دی تو ہمارے آگے یہ انڈیا کیا ہے ہم اپنے کشمیری مسلمان بھائیوں کو نہیں چھڑوا سکتے لوگ کمنٹس کر رہے ہیں تو اس بارے میں یہ ٹیکنیکل دیکھیں اہم ترین بات یہ ہے کہ افغانستان میں شکست تو نہ امریکنز کو ہوئی ہے نہ افغانستان میں طالبان کی جیت ہوئی ہے بڑی سادہ سی بات ہے کہ امریکہ نے اپنی اپنی نیشنل انٹریسٹ کے منع نظر وہ چھوڑ دیا اگر وہ نہ جاتے تو پھر کیا ان کو فتح ہو جاتی نممکن تھا ان کے جانے کے بعد جو ویکیوم کریئٹ ہوا کہ طالبان کے سامنے افغان آرمی نے ریزسٹ نہیں کیا اس کی وجہ سے طالبان برسر اقتدار آئے اگر تین لاکھ افغان ٹرینڈ آرمی ان سے لڑ پڑتی آگے سے تو کم از کم ایک بہت بڑی سیول وار وہاں ہونی تھی تو اگر انہوں نے نہیں لڑا افغانیوں نے اپنے طالبان کی پاور کے ساتھ تو یہ بھی شاید افغان آرمی کی اکلمندی کی علامت ہے کہ انہوں نے کہا کہ چلیں کچھ عرصہ تو یہ برسر اقتدار آ جائیں پھر وقت کے ساتھ حالات بدل جاتے ہیں ایک تو یہ پوائنٹ آف غور سے اس پہ غور کیجئے گا کہ اگر افغان آرمی تین لاکھ آرمی کو اب بزدل مت کہیں وہ بزدل نہیں تھے انہوں نے اپنا ملک تباہی سے بچانے کے لیے اپنی نئی نسل کو تباہی سے بچانے کے لیے ریزسٹنس نہیں دی اور انہوں نے کہا کہ چلیں اگر یہ برسر اقتدار آ بھی جاتی ہیں یہ میرا ذاتی انیلیسیز ہے کہ انہوں نے سوچا ہوگا کہ اگر یہ برسر اقتدار آ جاتے ہیں اور یہ کچھ عرصہ حکومت میں رہتے ہیں اور یہ باقی ایتھنک گروپس کو اوزبک کو تاجکس کو اہل تشیر کمیونٹی کو اور نازاروں کو اور ان کو اپنی ایک کولیشن گورنمنٹ میں لے آتے ہیں تو افغانستان میں ایک بہترین بیگننگ ہوگی اور یہی پاکستان چاہتا ہے اسی میں پاکستان کی انٹریسٹ ہے اسی میں چائنہ کی انٹریسٹ ہے اسی میں ایران کی انٹریسٹ ہے اسی میں اس خطے کی سلامتی ہے تو افغان طالبان پہلے کی نسبت کچھ بہتر نظر آ رہے ہیں لیکن بات وہی ہے کہ کیا وہ اپنی خوب بدلیں گے ابھی آپ دیکھیں کہ دو بڑے خودکش حملوں میں کندوز میں اور کندھار میں کتنے سو شیعہ قتل کر دیئے گئے تو ابھی جو ہمیاری آپس میں بات چیت ہو رہی تھی کہ شاید یہ فیلر تھا کہ بھئی کتنے لوگ ان میں سے خوش ہو کے باہر نکلتے ہیں تو ہم اندازہ لگا سکیں گے دوسری بات یہ کہ ہو سکتا ہے طالبان نے یہ نہ کیا ہو یا ہو اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو گئے ہوں کیونکہ وہاں پہ آئی ایس ایس بھی مجود ہے وہاں پہ القیدہ بھی مجود ہے تو مجودہ حکومت کے سامنے سب سے بڑے دو چیلنج ہیں ایک چیلنج یہ ہے کہ وہ نان سٹیٹ ایکٹر ٹی ٹی پی طریقے طالبان پاکستان کو کیسے ڈیل کرنا ہے اور پاکستان سے کیسے ان کو ڈیل کروانا ہے دوسرا یہ کہ آئی ایس ایس اور قیل قیدہ کو کیسے ڈیل کرنا اور تیسرا جس کی بنیاد پر رشیا ٹوٹ گیا اور وہ نہیں بچ سکا تو کیا افغان طالبان کے پاس اتنے فینینشل ریسورسز ہیں کہ وہ یہ حکومت چلا سکیں گے کیا ان کے پاس ایسی ٹرینڈ مین پاور ہے کہ جو ان کی بیوروکریسی کا کام کرے گی اور ادارہ چلا سکے گی کیا ان کے پاس مال غنیمت تو آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کے ہاں مفتی ہاتھ لگتا ہے ان کے پاس امریکہ کا چھوڑا ہوئے بہت سارے ویپنز بہت سارے ڈالرز اور بہت ساری چیزیں ان کے ہاتھ میں آگئے ہیں اب کیونکہ افغانستان میں اس کو ٹریننگ جسے کہتے ہیں سم ٹائم ہیلیکپٹر کے پروں پر بیٹھ گیا ہے وہ یہ پکچرز آ رہی ہیں سوشل میڈیا پر بہر رہ رہی ہیں نیوز پیپر بھر اور اسی طرح کی چیزیں آ رہی ہیں لیکن اصل بات کی طرف آئیں گے ناظرین ہم ڈاکٹر صاحب نے بہت امدہ اپنا تجزیہ پیش کیا ہمارے ساتھ اصل میں بندوق تو چلتی ہے فتح ہوتی ہے فتحات کے جنڈے گھاڑے جاتے ہیں لیکن دل پہ جو حکومت ہوتی ہے وہ پیار سے ہوتی ہے وہ امن سے ہوتی ہے وہ بھائی چارے سے ہوتی ہے وہ محبت سے ہوتی ہے تو ہم دعا گو ہیں ملک پاکستان اور پوری دنیا کے لیے کہ امن سلامتی پیار محبت قائم رہے مجھے دیجئے گا اجازت پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ